انڈیا کے جو پولیٹیشن یا ہاسور پہ ان کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی پپلیک پہ وہ تو بڑے مضبو مسلمانوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں لیکن وہاں کے پرائیم نیسٹر کے اگر ایکس کی بات کریں تو جتنے فالور بڑھتے نظر آ رہے ہیں جن کی ان پوری دنیا میں فین فالونگ بڑھتی نظر آ رہی ہے اور ہمارے ادھر جو عمران ہان جو پپولر ہو رہے تھے لیکن وہ جیل میں جا کے اور ان کی پارٹی ہتم فرق کیا ہے فیکٹ پولیٹیشن میں جو ہمارے یہاں پہ وزیر ہیں منیسٹر ہیں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتے ویسے ان میں اور دوسرے کنٹریز جیسے اگر نیبر کی بات کرنے انڈیا ان کے پولیٹیشن میں فرق کیا ہے ان کا کنٹری کیسے آگے جا رہا ہے ہم کیوں نہیں آگے جا پڑا سر یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی قیدہ کوئی کسی کا ڈسکلن کوئی وہ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے نہ منسٹر پوچھتے ہیں نہ نیچے نہیں ہے باہر لوگ جو ہے نا وہ متفق ہو جاتے ہیں اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو وہ لوگ متفق ہو جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ وہ ایک ہو جاتے ہیں وہ اس چیز سے بائی کار کر لیتا ہے یا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا یا بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے جو پولیٹیشن یا ہاسور پہ ان کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی پبلک پہ وہ تو بڑے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں لیکن وہاں کے پرائیم نیسٹر کے ا اگر ایکس کی بات کریں تو جتنے فالور بڑھتے نظر آ رہے ہیں جن کی ان پوری دنیا میں فین فالونگ بڑھتی نظر آ رہی ہے ہمارے ہی در جو عمران ہاں جو پاپولر ہو رہے تھے لیکن وہ جیل میں جا کے اور ان کی پارٹی ہتم فرق کیا ہے سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں قائدہ قانونی ہے جاں پاکستان کی صورتحال بدل دی نظر آ رہی ہے نہیں صاحب نو پاکستان کی صورتحال بدل دی نظر آ رہی ہے نہیں کبھی نہیں ہو سکتا آج پتوں کی میں پولیس والوں کو لوٹا گیا پولیس والوں کو لوٹا ہے آج پولیس والوں کو لوٹا گیا یعنی یہ سیٹویشن آگئی ہے پہلے بھی ایسے واقعات کراچی میں یا ایمان ایک تو جگہ پہ ہم نے دیکھے کہ پولیس والوں کو لوٹ لیا گیا تو آنے والے ٹائم میں تو ہمارے منیسٹر کوئی گزرتا ہوگا اسے لوٹ لیا جائے گا یہ پاکستان کا کوئی حال نہیں ہے پہتری کیسے آسکتی ہے دیکھیں ہم سب اپنا پہتری جب تک قانون نہیں ہوگا نہیں آسکتی پہتری جب تک قانون نہیں آئے گا پہتری نہیں ہوئے گا اس پاس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک پاکستان یہاں یہاں غریب کے لیے قانون ہے امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اور عوام پریشان ہے جو بھی ان کے لیے کوئی قانون ہے وہ چاہے مردی جتنا بڑا قدر مقال ہیں ان کے لیے کوئی قانون ہے غریب بات میں اگر کوئی تھوڑا سا کوئی غلطی کار لیے تو اس کے لیے قانون نہیں ہے دنیا کے دوسرے کنٹریز ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے یار یہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے ہم لوگ بھیگ مانگ رہے ہیں بس ٹھیک ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں داری بات ہے خاص بھی رہے ہوں گے جو کام کرتا ہے اس کا گزارہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ جس طرح کام کر کے گزارہ کر رہا ہے یہ سب کو بتا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ چوبیس گھنٹوں میں سولہ گھنٹے ستارہ گھنٹے جو کام کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اپنی صحت کے اوپر ظلم کرتا ہے لیکن سولہ ستارہ گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی اگر اس کے گھر کے اخراجات پورے نہ ہو تو پھر وہ بچارہ کی سائٹ پہ جائے گا اس کے مائن میں تو تو نیگٹیو چیز آئے گی نا کہ یار میں ہوت کوئی حتم کرتا ہوں بہت بہت دنیوار